بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو امید آز تو خیریہ سے ہوں گے آج اکتیس تاریخ ہے اور موسم کا بھی خوشبہ آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ روڈ کے سائیڈوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی پانی ہوا گا ہے رات کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی تھم جاتی تھی یہی سلسلہ چلتا رہا ہے اور صبحوں کے ٹائم جب میں نکلنے لگا ہوں آفیس کے لیے تب یہی لگ رہا تھا کہ یار کپڑے نہ خراب ہو جائیں میں نے پھر سیکیورٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اپنی برساتی جو ہے وہ اپنی بیک میں رکھ لی تا کہ اگر راستے میں مجھے بارش ملتی ہے تو میں اس کا استعمال کر سکوں اب کہیں کہیں پہ پانی کھڑا گا اور کہیں پہ سرک جو ہے وہ خوشک ہے کیونکہ اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی اور تھنڈی ہوا لگ رہی ہے بائیک کے اوپر بہت ہی مددار موسم ہوا گا ہے آسمان پہ اگر دیکھیں کہیں پہ بادل ہے کہیں پہ بلکل ساک سترا آسمان نظر آ رہا ہے بلکل نیلا اور سورج جو ہے وہ چپن چپائی گھیر رہا ہے پیچھے چپا ہوا ہے اس کے بادلوں کے میں ابھی موجود ہوں جیر روڑ لاہور پہ پہلے ہی صبح کے نائے بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے لیکن جب بارش ہو جائے تو چار چاند لگ جاتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ سونے پہ سواگا ہو گیا وہ والا حساب ہو جاتا ہے اور انسان انجوائے کرتا ہے وہ اپنے دفتر کو جاتا ہے کس نے دفتر جانا ہے کس نے سکول جانا ہے لیکن ایک بات ہے اس میں کہ جس بندے نے سکول جانا ہو کسی سکول جانا ہو اس کی خوششی ہوتی ہے یا وہ دعائیں یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ بارش بہت تیز کر دینا بہت تیز کر دینا بہت تیز کر دینا اتنی تیز کر دینا کہ ہمارے اپاہ ضرور ہمیں کہیں کہ بیٹا آج آپ گھر رہو آج سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں سکول جایا کرتا تھا اس ٹائم پہ ہمارے سکول میں جب بارش جانا ہوتی تھی بینک سائٹ پہ جو کمرے تھے وہاں پہ پانی آ جایا کرتا تھا اور پیچھے نالا لگتا تھا جب وہ پانی آتا تھا تو ہمیں چھٹی ہو جاتی تھی ہم میں سے کئی لوگ شہارتے کرتے تھے کلاس پانی کا بھرکے الا کے پھینک دیتے تھے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پانی کافی زیادہ ہو جاتا تھا کیونکہ سارے سٹوڈنٹ اسی جدو جہد میں لگے ہوتے تھے کہ چھٹی ہو جائے کسی طرح کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ کمرے میں سے پانی آیا تو پھر دوسرے کمرے میں ہماری کلاس کو شفٹ کر لیا گیا ہماری جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی اس سکول میں پانی نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کافی اچھی کنسٹرکشن کروا لی ہے اور بہت اچھا وہ سکول ہو چکا ہے گورنمنٹ سکول ہی ہوتے ہیں ان کی اپنے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ مزے ہوتے ہیں پرائیوٹ سکول کتنے مزے نہیں ہوتے اور انسان جو ہے وہ بہت بھی میرے خیال میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ سکول سے پڑھے ہیں پرائیوٹ والے بھی خوش قسمت ہیں جو پڑھ گئے ہیں وہ ساری خوش قسمت ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سکول سے جو پڑھے ہیں ان کے پاس بہت سی اپورجنلٹیز ہوتی ہیں وہ کھیلتے کھوتے ہیں وہ آپ اگر کوئی جمناسٹک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے بہت بہت سی اپشنز ہوتی ہیں یا پھر اگر پرائیوٹ سکول کی طرف اگر آپ آئے تو اس میں پھر بہت زیادہ آپ کو بھاری برکم فیسز ادا کرنے پڑتی گورنمنٹ سکول میں تو فیسز کچھ نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ بیس روپے فیسز ہے آج کل اور پہلے سات روپے فیسز ہوا کرتی تھی اب تھوڑی مہنگا ہی زیادہ ہوگی اس نے بیس روپے فیسز ہے لیکن کافی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں کا اب یہ سبزہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں میں جو ہے ایسے ہو گئے جیسے ساف ستھ رہا ہے بلکل کسی نے مانج مانج کے اس کو ساف کی ہے اب بہت خوبصورت لگ رہا ہے جب آنڈی آتی ہے تو سبزہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا کیونکہ آنڈی میں مٹی جو ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوپ کھوڑی سی تیز ہوگی ہے سولج جو ہے وہ بادلوں سے سائڈ پہ ہو گیا جب ہم ٹریول کرتے ہیں پھر اسی طرح کا ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کبھی بادل آگے آ جاتا ہے کبھی پیچھے چل جاتا ہے کبھی سولج آگے آ جاتا ہے وہ چپا چپا ہی والا مغاول ہو جاتا ہے کسی سڑک پہ آگے آپ کو سولج چاہ کر رہا ہوتا ہے کسی سڑک پہ آگے کہتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں مجھے ڈونڈ کے دکھاؤ اور کئی بار ایسا موسم ہو جاتا ہے ابھی کچھ دن آئیں گے جب اس طرح کا موسم ہو جائے گا کہ فل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اس ٹائم بھی صبح ابھی ہونے ساتھ ہیں ہونے ساتھ بجے بھی یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ بارہ بجے دن کے ایسا لگتا ہے کہ رات ہو چکی ہے اور بس ابھی عیشہ کی اضان ہوگی اور پھر ہم نماز پڑھ کے سو جائیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس کے بعد بادل جو ہیں رفو چکر ہو جاتے ہیں گھوم ہو جاتے ہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اپنی اپنی گلیوں کو اپنی اپنی سڑکوں کو نکل جاتے ہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ گرمی کے موسم میں اور اس موسم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوہ بارش ہوئی ہے اچانک ہی سورج جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ ہاں بھئی میں دیکھوں آگے کون کون بھیگ رہا ہے بارش میں کون کون نہ آیا بارش میں سورج کی اس ٹائم یہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اثر میں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کون کون بارش میں گلہ ہو گیا میں اس کو خوشک کر دیتا ہوں میں سامنے آ گیا ہوں پھر اس ٹائم پہ جو حبز کا موسم ہوتا ہے جو حبز سے لگتی ہے ہمیں کیونکہ پورے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھوڑے سے علاقے میں بارش ہوتی ہے وہ حبز جو ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ کرتی ہے یار وہ بہت ہی مسئلہ کر دی ہے پھر انسان جو ہے وہ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بس جلدی سے نہ آ کے خوشک سے کپڑے پہن لیں لیکن موسم جو ہے وہ پھر بھی ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے رہتا ہے پورے لاہور میں بارش ہوئی ہے رات کو کافی دور سے میں دیکھتا آ رہا ہوں سڑکیں جو ہیں وہ روڈز جو ہیں وہ گیلے ہیں اور پانی تھوڑا تھوڑا یہاں پہ کھڑا ہے اچھا اس موسم میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو لوگ بائک چلاتے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ان سے بلکل چھوٹی سی جہاں کہیں پہ بھی چلاتے ہیں یار آپ لوگ بائک دمچی لگوالیاں کریں پیچھے والا جو بندہ ہوتا ہے پیچھے بائک پہ آ رہا ہوتا ہے اس کو چھیٹے لگ جاتی ہیں اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں کپڑے تو وہ بورے لگتے ہیں بس آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دمچی لگوالیاں کریں دمچی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں لگواتے کہ یار ٹوڑ جاتی ہے لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے دمچی لگوانے کا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سائٹوں والے پیچ جو ہیں وہ اس کے لگا لیں اور سینٹر والا جو پیچ ہے اس کو نہ لگائیں وہ دمچی جو ہے وہ آپ کی نیچے کو ہو جائے گی جیسے آپ یہ کہلیں کہ ٹائر کے سال کبھی لگے گی کبھی اوپر ہو جائے گی لیکن ٹائر کے سال لگتی نہیں ہے وہ آپ سائٹ والے پیچ اگر ٹائٹ کر لیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی لگتا ہے نا موٹسیکل میں آ کے تو وہ دمچی خود ہی نیچے ہو جاتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے لوگ اسی در سے کہ پھر کوئی پیچھے سے موٹسیکل لگے گی آ کے تو پھر دمچی ٹوٹ جائے گی اس وقت سے لگاتے نہیں ہیں تو یہ ضروری چیز ہے پارش کے اندر تو خاص طور پر یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن کئی لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ دمچی کی جگہ وہ ایکسرے ہوتے ہیں جو وہ جب ہسپیٹل میں آپ جائیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ایکسرے کرتے ہیں پاک کے لگا لیتے ہیں اس کی شیپ کچھ اس طرح سے بنا کے لگا لیتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں وہ تو صدا بہا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا جو طریقہ کا میں بتا رہا ہوں اس سے شاید آپ کی دونچی کبھی ٹوٹ بھی جائے لیکن جو ایکسرے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا اور اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگتے آپ نے صرف اپنی اکل کا استعمال کر رہے ہیں اور وہی استعمال آپ کو کامیاب کر دے گا ایم ایم آلم روڈ یہاں پہ جناب ختم ہو جاتا ہے ایم ایم آلم روڈ یہ ایک چوک ہے یہ چوک لیف سائیڈ پہ چلے جائیں تو بارٹنگ چلا جاتا ہے اور یہاں سے سیدھا اگر چلے جائیں تو یہ چلا جاتا ہے پھر دوست مارکٹ تو جناب آپ سب سے بات کر کے آج صبح خوبصورت موسم میں بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صبح صبح میں نے گفتگو کی ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور انشاءاللہ پھر کسی مقام پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ